جب آرکے شہدری اور انیے سادھیوں کے ساتھ یہ فلمیں نظر آنا آپ سبوں کے بھی آئیے بیک گاؤں پلے شروع نشکار اور چالو کیا دارا آپ سبوں کے بھی تو آپ تو سینا پتی بھی گدار نکلا چیت وہ ای شاہ کرانتی والوں کو پکڑنے کے لیے گلی گلی گاو گاو چھاپے ملو سب کو پکڑ کر کلے میں بند کر دو اس کا فائدہ لوگوں کو کرانتی والوں سے اور کرانتی والوں کو لوگوں سے پیار وہ انہیں بچانے کی لیے کلے پر حملہ کریں گے جب انہیں بچانے آئیں گے تو پھر خود بچ کر نہیں جاتا آئیں گے لیکن اس کے بعد بھی کرانتی والے ہاتھ نہ لگے تو تو اس لیے آسد پر ہماری توپے چلیں گی یہاں کے لوگ تو مریں گے گی مگر سورا ہندو تان لگے شمبو شمبو کا دیمار دو تھاری تنوار ہے تہن کی قسم جی شاہ جی مہل تو مہل اگر میں اس ریاست کا راجہ نہ آپ کو بنا دو نا تو میرا نام بھی شمبو سنگھ نہیں ہے وہ کیسے انگریزوں کی ضرورت آپ اپنے بھائی صاحب بہاراج لکھن سنگھ سے کہہ کر پوری کروا دیجئے ہماری ضرورت ان کے سر تھامس پوری کرتے ہیں آج آپ خود اپنے کانوں سے سن دیجئے کہ کیا کہتے ہیں ان کے سر تھامس ہم آپ کی مدد کرے گا آپ ہماری مدد کرو آئی من سمجھ گیا یا سمجھاؤ شمبو کا دیماغ دو تھاری تلوار ہے کن کو وہ شمشیر سنگھ اپنے مہاراج کو سمجھا دیں گے کہ وہ آپ کی بات مانے گا اپنے مہارا جہاز کنے مہارا جہاز ان فرنگیوں کے جہاز کے سامنے ہوگا کنے مہارا جہاز کنوں کا مو توڑنے والے کھرانتی کو قید کر کے بس میں کرتا تم جیسے بزدلوں کا کام نہیں کھرانتی کی مرام نازادی ہے کنے مہارا جہاز کنے مہارے دیشواسی کو سنا اوکے تم کو تمہارا آدمی ملے گا کنگی لوگ چھوڑو مہارا جہاز مہارا جہاز ایک ایک جا سکتا ہے مہارا تو مہارا تمہاری اور ہمہاری توپوں کے بیٹ تمہارا ہندوستانی بائے مہارhando موسیقی 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 سردار موسیقی ہاں سردار عورتوں اور بچوں کے ساتھ اس کو بھی کشتی میں بٹھا کر رہا کر دو سردار اسے کیوں اس کی چھاتی پر گرانتی کی مہر لگے گی اسی یہ جا کر ساری دنیا کو دکھا ہمیں اندستان کی سخون کی سوگن ہے مہن ہم اس خون سے آسمان پر انقلاب لکھ دیں گے قرآن کی لکھ دیں گے مہارانی جانسی کی ہاری ہوئے فوج کے بھاگے ہوئے سپاہی قرآن خواہ موت سے پہلے کچھ کہنا ہے جس زمین میں دفن ہونا ہے اس زمین کی قسم جب تک ہندوستان پہ انگریزوں کا ظلم ہوتا رہے گا تب تک قریم خان جیسے باغی پیدا ہوتے رہیں گے سائنہ پہلی اسے ہم بھی اسے وقتوں سے اُڑا دیا جائے مہاراج شکشہ سینجی کے مہاراج کی جائے انگریزوں کے جھوٹے چاٹنے والے مہاراج کی جائے کہنے سے پہلے کاش آپ لوگ چلو پھر پانی میں ڈوک گئے ہوتا ہے مہاراج شکشہ سینجی کے مہاراج شکشہ سینجی کے شہید ہونے کے بات انگریزوں سے گن گن کے بندے لیتا رہا لیکن افسوس وہ یہاں اس ریاست میں آ کر پکڑا گیا اور خبر ملی ہے کہ کل بھرے دربار میں سب کے سامنیوں سے توپ چھوڑا دیا جائے گا لیکن ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے لیکن شدار ہمیشہ نہیں بھولا چاہیے کہ ان کے بات انگریزی توپے بھی ہے اگر ان کے پاس انگریزی توپے ہیں تو ہمارے پاس ہندوستانی سینے ہیں کانتی تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں درشن جی سردار آج کشنگڑی میں اپنے کتنے ساتھی جماں ہو چکے ہوں گے آج سے دس ہزار تک ہوگے ہوں گے سردار تو منی اس طرف لے آؤ آج آج کلے اور محل پہ حملہ ہوگا جی سردار دس ہزار کانتی کاری لاکھ مقداروں کا نام نشان تک مٹا دیں گے کل سوری نکلنے سے پہلے کلے پہ کلے پہ کلانتی کا جھنڈا لہرائے گا آج کی رات تو جشن منانے کی رات ہے دل والے 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 دل والا دل والا دل والا دل والا دل والا سب ہی بدنام نہیں ہونے دیں گے ہم بچی ایک بھی بھون تو اس لہو کی قسم اپنے بھارت ماتا کے آنچر کو نیلام نہیں ہونے دیں گے ہم کیونکہ امن بک رہا ہے چمن بک رہا ہے لاسوں سے لے کر کفن بک رہا ہے شند سکھوں کے خاطر حسینوں کا پیارا سا بدن بک رہا ہے آپ مانو یا نہ مانو اے دیش کے نوجوانوں اپنے دیش کے کچھ نادان نتاؤں کے وجہ سے اپنا یہ پیارا وطن بک رہا ہے